وکرانت میسی اور کرتی کھر بندہ کی فلم جس کا نام ہے چودہ فیرے آج زیف آئی پہ ہو گئی ہے ریلیز کیسی رہی ہے یہ فلم آئیے کرتے ہیں بات ہلو فرنڈز دس از می ابھی شیک انڈ یور واشنگ بوگل بولیوڈ دوستو وکرانت میسی کی بات کریں تو حسین دلروبہ کے بعد انہوں نے ایک اور فلم دی ہے جس کا نام ہے چودہ فیرے جس میں ان کے اپوزٹ نظر رہے ہیں کرتی کھر بندہ کرتی کھر بندہ کی بات کرے تو وہ اپنی ایکٹنگ اور اپنے سوشل میڈیا کے قارن جانی جاتی ہیں جی ہاں وہ کافی زیادہ ایکٹیو رہتی ہے اپنے سوشل میڈیا پہ اور اپنے فینس کو کافی بات ٹیز کرتی رہتی ہیں اپنے نئے پروجیکٹ کے ساتھ اگر ہم دونوں کی بات کرے تو دونوں نے ایک پروجیکٹ کیا ہے جس کا نام ہے چودہ فیرے اور اس فلم کو آج زیف آئی پہ ریلیز کر دیا گیا ہے اگر ہم اس کے ریویو کی بات کریں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کی کہانی کی کہانی ایسی ہے کہ وکراند میسی اور کرتی کھر بندہ کے بیچ میں ہو جاتا ہے پیار لیکن یہ دونوں الگ کاسٹ سے بلونگ کرتے ہیں جی ہاں ایک کی کاسٹ کچھ اور ہے اور دوسری کی کچھ اور لیکن یہ دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں اور دونوں کے پیرنٹس انزرویٹیو سوچ کے ہوتے ہیں دونوں کے پیرنٹس کی سوچ نہیں ملتی لیکن یہ چاہتے ہیں کہ ہم اگر شادی کریں تو پیرنٹس کے سامنے ہی کریں ہم بھاگنا نہیں چاہتے وکرانت میں ایسی اپنے پیرنٹس بناتا ہے یعنی فیک پیرنٹس لے کے آتا ہے جن کا کردار کیا ہے جمیل کھان اور گوھر کھان نے اور دونوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اور اسی کے ساتھ فلم میں تھوڑا سا کنفیوزن شروع ہو جاتا ہے ویل انت میں کیا ہوتا ہے یہ تو فلم دیکھے ہی پتا چلے گا اوورال سٹوری بہت بڑیا ہے اچھا بلڈ اپ کیا ہے لیکن کلائمیکس کچھ خاص اچھا نہیں تھا جو آپ کی ایکسپیکٹیشنز رہیں گی ویسا کلائمیکس نہیں تھا اور کلائمیکس کی اگر ہم بات کرے تو ایوریج سا کلائمیکس تھا ویل ایکٹنگ بہت بڑیا تھی وکرانت میں ایسی نے بہت اچھا کام کیا ہے اس فلم میں کرتی گھر بندہ بھی ڈیسنٹ تھی گوھر خان کی اگر ہم بات کرے تو ان کا کام بھی ٹھیک تھا لیکن جمیل خان کا کام بہت بڑیا تھا ویل اگر ہم کہانی کی بات کرے تو کہانی بہت بڑیا ہے دیریکشن کی بات کرے تو دیویانچو سنگھ نے اس فلم کو بنایا ہے اور بہت اچھے طریقے کے ساتھ اس کو ڈریکٹ کیے گیا ہے ویل لف سٹوری کی بات کریں تو ایکلا سٹوری بہت اچھے طریقے کے ساتھ بلڈ ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے کر کے دونوں کریکٹرز کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن انت میں جا کے آپ کی ایکسپیکٹیشن پہ پانی پھر سکتا ہے جو مجھے لگا ہے بھر ہر ایک کیا الگ الگ سوچ ہوتی ہے آپ کو اس کا کلائمیکس اگر پسند آئے تو ضرور بتانا ویل سٹوری لائن کی بات کریں تو سٹوری ٹھیک تھی کلائمیکس اچھا نہیں تھا ایکٹنگ کی بات کریں تو ایکٹنگ بھی بہت بڑیا تھے وکراند میسی اور جمیل خان کی دونوں نے بہت اچھا کام کیا ہے ڈائریکشن بہت بڑیا تھی کافی اچھا بی جی ام تھا اور بہت اچھے طریقے کے ساتھ اس فلم کو پریزنٹ کیا گیا تھا ایک لف سٹوری پلس فیملی ڈراما فلم ہے یہ آپ اس کو پیڑنٹس کے ساتھ ضرور دیکھ سکتے ہیں اگر ہم اس کی ریٹنگ کی بات کریں تو بوگل بولی ووڈ کی ٹیم اس فلم کو دیکھی 3 سٹارز آپ کی کہہ رہا ہے اس فلم کو لے کے آپ اپنا فیڈبیک ہمیں ضرور دیجے گا اور بولی ووڈ کے ساتھ ہوں ہی جڑے رہنے کے لیے دیکھ ترے گا ہمارا چینل جس کا نام ہے بوگل بولی ووڈ